میرے نام عبداللہ ہے جی سر میرے گھر میں دو بکری ہیں جو گھر میں بھائی چھوڑا بھائی دیکھتا ہے اس کو تو آپ اس وقت کدھر ہیں میں اس جن دبائی میں ہوں آدھر آپ کا وانس اپ کا نمبر کوئی ہے نہیں یہ آپ اسی پر بتائیں کیا حکم کیا مسئلہ کیا مجھے میرے پاس بھائی میں دستیریں بھیجی ہیں میری بکری یہ ہے وہ لگ میری ہے بس وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کو بولا ہے کہ یہ شی میل ہے اب مجھے کہتا ہے شی میل کیا ہوتا ہے یہ بکریوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ذرا مجھے ذرا کے تصفیر بھیجے جاؤں نہیں 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 یار یہ کوئی سہرہ یاسی جھوٹ بول رہے ہیں سارا کچھ کوئی نامیل شی میل والا چکر نہیں ہے ہمیشہ یا میل ہوتی یا فی میل ہوتی ہے ٹھیک ہے بکریوں میں اور اس میں آپ اس کو یہ کہیں کہ پلیز اس کو خوراک اچھی دیں اور اس میں خاص طور پر پروٹین کا لیول بڑھانا پڑتا ہے یہ جو ہوتی ہے نا بھنڈے یہ عام اس کو چوکر وغیرہ ڈال رہے ہوں گے یا دانہ ڈال رہے ہوں گے اس میں کوئی خل وغیرہ نہیں ہوگی جب تک خل نہ ہو جب اس میں بیلنسٹ ڈائٹ نہ ملے اس کو تو وہ ہیٹ میں نہیں آتی ہیٹ میں تو آئی بھی ہے لیکن وہ بکرہ نہیں چاڑتا اس کے اوپر ہیٹ میں تو آئی بھی ہے تو ہیٹ میں اگر آئی ہو تو اس جو سانڈ ہے نا بکرہ وہ صحیح مل جائے تو وہ انشاءاللہ اس کو ماؤٹ کرے گا اور اس کی ہو جائے گی اور اگر سانڈ بکرہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو صبح اگر کروائیں گے تو شام کو پھر کرانا ہے دوبارہ دو دفعہ اگر شام کو اس کو لگوانا ہے تو صبح پھر لگوانا ہے دو دفعہ کرنے صحیح اور دس is the best time مارچ اپریل اس کی جو میٹنگ کے لیے اور ان کے لیے بہترین ٹائم ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ان کو کہیں فکر نہ کریں صحیح زانڈ بکرہ لیں اور اس کو دکھائیں یہ عام سا ہو سکتا ہے کوئی صحیح نہ ہو ٹھیک ہے نا میری جان تصویروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پلیز میری عرض سن لیں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ سانڈ صحیح بکرہ ہوگا تو وہ کر دے گا اور ایک دفعہ نہیں وہ دو دفعہ کرانا ہے صبح کرنا ہے شام کو پھر کرانا ہے شام کو کرانا ہے تو صبح پھر کرانا نہیں ہے دو دفعہ کرائیں گے بھائی کہتا ہے کہ وہ بکری وہ ہاتھ رٹے نہیں دیتی ہے یہ کیسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر ہیٹ میں آئی ہو تو وہ آٹومیٹیکلی وہ دو محلانی شروع کر دیتی ہے ہیٹ میں آئے تو خاص قسم کی اس میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بکرے کے سامنے وہ ہوتی ہے اور اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں میرے ساتھ کانڈیکٹر ہیں میں روزانہ تیارہ بجے سے ایک بجے تک ہوتا ہوں اور اسی طرح میں چار بجے سے پانچ بجے تک لیتا ہوں یورپ اور اوورسیز کے لیے اور اس وقت میں تھوڑا یقین کریں میں تھکا ہوا تھا نماز پڑی ہے صرف اور نماز مغرب بھی تھوڑی لیٹ ہو گیا ہوں اور نماز پڑی ہے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑی چائے پھیلوں اور چائے پینے لگا تھا آپ کا حکم ہو گیا ہے آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو جناب میں حاضر ہوں آپ اس کے پاس آج کل حالات ایسے ہیں کہ نہیں تو میں جا کے دیکھاتا چیک کر لیتا اس رمعباد میں آئندہ مجھے فون نہ کرنا برا نہیں منانا پیسوں کی بات اگر نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پہچان لیتے کہ میں کون ہوں پلیز 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 نیور تھنک آئی ہیو نیور تھوڑ آف منی اور میں اللہ واسطے کا کام کر رہا ہوں اور خدمت خلق کر رہا ہوں آپ نے زیرو سے ضرب دے دی آپ نے زیرو سے ضرب دے دی خدمت کو نو وے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پیسہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے اسے نوازے اور خدا کے لیے آئندہ کبھی پہ یہ سوچنا بھی نہ کہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو آپ نے فون کرنا ہے اور پیسے کا لالچ دینا ہے پلیز اگر آپ کو اگر شرمندگی نہ ہو تو ہوگی میرے پروگرام دیکھیں پلیز اور دیکھیں کہ کون ہے ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ ٹھیک ہے پھر شرمندہ ہوں گے اور پھر ماں بھی اللہ سے مانگیں گے بس ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا بڑی مہوائی تھے بڑی مہوائی تھے بڑی مہوائی تھے اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ